موسیقی اور اس کے لئے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہتا ہے خدا ان کے پاتھوں کے پڑھیں اور سنجھنے پڑھا کی خالص پتھ کریں شکر ہو اچھا ہم ایک ایسی بار خدا کے کلاب میں سے سیکھیں گے اس میں میں بھی شامل ہوں کیونکہ یہاں پر ایک بار خدا اپنے لوگوں سے بیان کرتا ہے اپنے شگرتوں سے بیان کرتا ہے میرے باپ کی طرف سے کیا ہے سب کچھ کوئی بھی ایسی چیز نہیں سب کچھ مجھے سوپا گیا اور جس کو یہ سب کچھ سوپا جائے اور جس پر یہ سالا افتیار رکھتا ہو اگر کوئی بھی ایسا انسان ہوگا جس کو یہ سوپا جائے کہ تو یہ تمام چیزوں پر افتیار رکھتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے گمانڈ آتا ہے گرور آتا ہے اور وہ اپنے سے باہر نکل جاتا ہے اور ہمارا خدا یسوسی جب یہ اپنی سٹیٹمنٹ خود دیتا ہے کہ باپ نے مجھے سب کچھ سوپا گیا ہے تو اس میں مگروری نہیں آئی تھی گمانڈ نہیں آیا تھا اور وہ کیا تھا جو اس کے پاس اختیار تھا جو اس کو ہمیشہ سکھایا گیا بتایا گیا سمجھایا گیا کہ تو نے اپنے لوگوں سے تلق رکھنا ہے جب اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے لوگوں سے تلق رکھنا ہے اور اس نے تمام اختیار اور ناچیز جانا اور ہمارے لیے حقیم ناچیز انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا ہے وہ تھا کون ہمارا اداون یسو بس جس نے آ کر دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے وہ آش کی باتیں چھوڑ دی اور تخت کی باتیں کرنا شروع کر دی زمین پر انسانوں کی شکل کے ساتھ وہ اس دنیا میں آیا اور دنیا میں آتے ہوئے اس نے یہی کہا تھا کہ آپ جب میں تیری مرضی کروں گا آج ہم یہ کہتے ہوئے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے سلا بھی آتے ہیں کہ ہم جو اپنی مرضی لوگوں پر لگانا چاہتے ہیں کیا لوگوں نے اس پر حمل کریں گے لیکن ہمارے خداون نے سب کچھ کچھ کھوتے ہوئے بھی آپ نے آپ کو کیا کیا تھا خالی کرتا تھا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار جب اس نے خادم کی صورت اختیار دی اور اس کو وہ بات یاد آئی جو ہم نے چند دن پہلے ایک ایدے پیامر المصیح منائی کھائی اس میں ہم نے دیکھتا کہ خدا نے کہا تھا کہ میں اپنی جان دے بھی سکتا ہوں اور اپنی جان لے بھی سکتا ہوں اور کسی ایسے مبود کو کسی ایسے دیتا کو کوئی بھی ایسی چیز کو اختیار نہیں تھا لیکن لیکن ایک ہی خاصتی تھی جو یہ اختیار رکھتا تھا آپ اگر میرے ساتھ بولتے رہیں گنا گنا تو آپ بھی سکھیں گا اور میں بھی سکھتا جاؤں گا آپ جواب دیں گے یہ کوئی ایسی گبراہت نہیں کیونکہ یہاں پر کیا ہے جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر کیا ہے آپ ازاد ہیں آپ کیونکہ خدا کے چلے ہوئے لوگ ہیں خدا آپ سے تلک رکھنا چاہتا ہے خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے خدا آپ کو چھوڑانا چاہتا ہے خدا آپ سے ملے رہنا چاہتا ہے اور خدا کے ساتھ جو ملتے ہیں وہ ہمیشہ خدا کی تابعہ داری کرتے ہیں اس کے نام کو عزت جلال دیتے ہیں اور اسی سے تلک رکھتے ہیں اور جو خدا سے تلک نہیں رکھتے ہیں وہ کہاں پر رہتے ہیں باہر کبروں میں اجاروں میں بیابانوں میں ہم اس کے لئے ایک حوالہ دیکھیں گے لوگا کی انجیل اس کا آٹھ واپس کی ستائی سائیت میں بہت اچھی سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ جو خدا سے تلک نہیں رکھتے جو خدا کو نہیں مانتے جو خدا کے ساتھ آپ نہیں چلتے وہ کہاں پر رہتے ہیں اور جب خدا ان کو تلک دیتا ہے تو وہ خدا کے چندوں میں آ جاتے ہیں جب وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروحیں تھی اور اس نے بڑی مدد سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر میں نہیں بلکہ کبروں میں رہا کرتا تھا ہمیں وہ گھر میں نہیں کہاں پر رہتا تھا کبروں میں تو ہم کہاں پر رہتے ہیں اپنے خدا کے چندوں میں خدا نے آپ کو کہا کہ آپ ہوں میری بھیکل آپ ہوں میرا گھر آپ ہوں میری چنی ہوئی وکریسیہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں تم سے ہمیشہ کبھی بھی دستر فردانہ نہیں ہوں گا حلیلویہ وہ کون ہے وہ کیا کر سکتا ہے اگر آپ خدا سے تلک اٹھیں گے تو آپ وہاں پر رہیں گے خدا کے گھر میں رہیں گے خدا کے چندوں میں رہیں گے اور جو بھی کام کریں گے وہ اس میں خدا کو پر کر دے گا حلیلویہ جب وہ برکتیں دیتا ہے تو ہم نہیں جان گیا ہوتے ہم نہیں سمجھتے کہاں سے ہمیں برکتیں نازلت ہوتی ہیں آج میں ایک بار ایک کلام آج اپنی کلیسیہ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ ہمیں جب برکت لینی ہے تو ہمیں کیا کر رہا ہے اس کے لیے سب سے پہلا سب سے پہلی بار توبہ کر گیا ہے جب جب خدا نے کہا کہ میں اپنی ملعہ دن شروع کروں گا تو سب سے پہلا گواب کیا تھا توبہ کرو تاکہ خدا کی حضوری تمہارے نزدین کا ہے اور جب ہم ہم عمال تین باپس کی اپنی سب سے پہلا بتا لیا کرتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوگا ہے اس اس توبہ کرو اور رجوع تاکہ تمہارے گناہ کیا ہو مٹائے جائیں اس لئے اور کسی کا نہیں جب ہم توبہ کریں گے خدا سے تلک رکھیں گے خدا کی طرف رجوع آئیں گے خدا سے ملیں گے خدا کی طرف پھریں گے تو کیا ہوگا ہمارے جو کلمچی گناہ ہے جو توبہ کرو رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ کیا ہو مٹائے جائیں اور تم خدا کی چنی ہوئی کلیسیہ ہو جائیں اور خدا کا ہوا میں کیا کرو استعبال کرنے والے ٹھار سب ہاللویہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے آپ سے بھی کرتا ہے اور مجھ سے بھی کرتا ہے اس لئے تمہیں کھڑا اور خدا نے دنیا سے کیسی محبت کی ہے اپنے کلوتا بیٹا پرشدی ہے دل والی جو بائبل کی دل کی آئیتہ وہ اونچی آواز سے بول دیں کسی کو یاد ہے خدا نے دنیا سے حسین کا بہت لکھی کہ اپنے کلوتا بیٹا پرشدی جائے تاکہ جو اس پر ایمان آئے اداک نہ حبت حلیلویہ واقعی جب خدا آپ سے محبت کر سکتا ہے تو ہم تو اس سے محبت نہیں کرتے ہم اس سے مانتے محبت کیا کرتی ہے بہت سے گناہوں پر کیا کرتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں جب ہم محبت کرتے خدا سے ہم جب اپنی لسٹ زیادہ پڑی کرتے اور خدا کی لسٹ کو چھوٹا کر دیتے کہ میں میں نے آج دعا کرنی ہے اور ایک کلام پڑھنا ہے ایک چپٹر پڑھنا ہے اور اپنی میری لسٹ وہ سب سے بڑی ہوئی یہ میں نے عزمہ کر دیکھا ہے کیونکہ ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا ہے کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کے پاس کوئی بھی ایسی لسٹ نہ مجود ہم کادر ہے ہماری اس لیے اس لیے بڑی سے بڑی ہو چھوٹی کر دیتا ہے تاکہ میرے بندے کبھی بھی مجھ سے پھر نہ جائیں میری طرف رجول آئے میرے ساتھ تلک رکھیں میرے ساتھ اٹھیں چلیں اور میں ان کو کیا کروں گا میں ان کو کیا کروں گا کوئی کوئی اپنے آپ سے کہ میں خدا سے کر سکتا ہے میں اسی حساب سے چل جب میں اسی حساب سے مان لگ خدا ایسا کر سکتا ہے ہمارا ایمان ہے خدا نے وعدہ کیا ہے مان گو تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو آلیلوی مانگو اپنے لیے مانگو لسٹ بڑی ہے تاکہ میں جانتا تھا کہ اس کیا بانتا ہے تاکہ اپنی خوشی پر خرچ کرے یہ سنتے آرہو مانگو دیا جائے دونوں دو دروازہ کھڑ دا تمہار وستے کھولا جائے لیکن جب ہم خدا نے احتیار دیا ہے مانگو خوشی سے اپنے وقت کو دے دیا خوشی سے خدا کے چنگوں میں آئے ہے اور خدا سے آج ہم نے شفائی کر نہیں ہے آج خدا آج تمام تر بندل جو صدیوں سے کھلے ہوئے ہیں آج وہ کھول سکتا ہے وہ آج آپ دل کی مراج کو پورا کر سکتا ہے وہ آج آپ کو ہر طرح کی خوشی بتا کر سکتا ہے اگر آج کوئی بانج ہے کوئی آج کوئی بیمار ہے کوئی آج کوئی جاپلس ہے کوئی آج پڑے سے پڑا آگے کوئی پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے خدا انہیں قدرت ہے اور وہ ہی کہتا ہے یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے اور آج آپ اس کو عزمات کر دیتی کیونکہ وہ عزمات نہیں ہم اس کو عزمات ہیں اور اس کے نام کو عزت چلا دیتی جس کو خدا نے عزمات تھا اس کو خدا نے بہت بڑا حتبہ عداد رہا تھا اس کو امان داروں کا باب کہنا تھا وہ آج بھی اس پیٹے کی زندگی میں گواہی دیتا ہے وہ آج بھی کلام گواہی دیتا ہے کہ جو کو اس ابراہ کی طرح ہوگا کس کو کہا گیا تھا امان داروں کا باب میں خود ہی بتا رہا رہا اس لیے تا کہ یہ تو آپ بتائیں زور سے بتائیں تو آپ امان داروں کے باب بننا چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو آج آپ کو خدا کی طرف رجوع لہنا ہے آج خدا کی انسان آپ نے تلق پیدا کر رہا ہے آج خدا کے ساتھ یہ لگ ہم صدیوں سے دعائی کر رہے جب میں پیدا ہوا ہو اس وقت سے دعا سنتا تھا شاید میں جواب تو نہیں دیتا سنتا تو تھا کیونکہ میرے ماباب کرتے تھے چرچ میں لے کے جاتے تھے ہم خزیز صاحب سے چرتے آئے اور آج ہم اگر دعا میں ٹھہرے ہیں تو کس لیے ٹھہرے ہیں بھائی مجھے یہ کہا تھا کہ آج ہماری دعا ہوگی شفائی آگی شفارش ہوگی بہت سیاس بندن کھل جائے گا پوری دنیا میں آہ رہے اس وقت لوگ پریشانی میں مختلا ہیں لوگ پچھلی دفعہ جو تھا نا ہم ایسے کٹھے نہیں ہو سکتے تھے ہم نے پیدا دیا پر پر پیدا منا رہی تھی اسی رحساب سے ہم نے منا آیا وہ ہی ایدہ کیام منا تھی جب یسو مسیح مردوں میں سے کیا ہوا تھا جی تھا اور وہ کہا پر تھے آپ کو پتہ ہے وہ ایک آسے ہی کمرے میں بن تھے اور پہنے جو گئی تھی دلیر ہو کر آ کر ان کو خبر دیتی میں مریم مردلینی اور دوسر اس کے ساتھ ایک عور کے کیا پر کر لے گئی تھی کہ ہم خدا یسو کے اوپر خشب لگائیں گے شاہد یہ ہوتیوں نے اپنے دستور کے مطابق ان کو دفن نہ کیا ہو اور آج ہم اس کو وہ ہی خشب لے کر جاتے ہیں جس کی انہیں کمی دیکھی اور وہ ان کے خاتھوں میں ہی رہے اور وہ لاؤت پر آئی اور کیا کہا خدا کو کو اٹھا کر لیا گیا ہے اور وہ دو شگرد بھارتے ہوئے گئے ان میں سے ایک شگرد اندر چلا گیا اور کیا دیکھتا ہے جنگی سے ایک رمال پڑا ہوا ہے بڑی ترطیب کے ساتھ لپیٹا ہوا تیار کیا ہوا اور جو شگرد ہوتے تھے شریعت کو ماننے والے کلام مقدس کی تلیم کو لینے والے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ رمال کس لیے لپیٹا ہوا سائیڈ میں پڑا ہوا ہے جب بھی کوئی تریک کتاب کتاب مقدس شگرد ہوتا تھا اس کوئی اس بات کی خبر تھی اور یسو نے بھی اپنے شگرد کو یہ ہی سکھایا تھا کہ بچانا چکی پیستی موسیقی